ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بیڑیے کے متعلق معلومات شیئر کروں گا بیڑیہ واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرت مند جانور ہے اسی لیے ترک اپنی اولاد کو شیئر کی وجہے بیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بیڑیہ واحد ایسا جانور ہے جو اپنی ازادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اسی وقت خوراک لینا بند کر دیتا ہے اسی لیے اس کو آپ نے کبھی بچڑیا گر یا کسی سرکس میں نہیں دیکھا اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگرمچ ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیہ کبھی بھی غلام نہیں بنتا بیڑیہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور نہ ہی بیڑیہ محرم موننف یعنی کہ والدہ بہن پر جانتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف بیڑیہ اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیہ اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننف سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح موننف یعنی کہ اس کی شریک حیات بیڑیہ کے ساتھ اسی طرح وفاداری نباتی ہے بیڑیہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بیڑیہ کو عربی زبان میں عبر البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیار رکھتا ہے اسی لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیے سے تشبیح دیتا ہے ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خون خوار بننے سے بہتر ہے بیڑیے جیسا نسلی ہو بیڑیہ ہی وہ واحد جانور ہے جو جنات کا تاقب کر کے ان کو قتل کر سکتا ہے بیڑیہ ایک آن سے سوتا ہے جبکہ اس کی نیت پوری ہو جاتی ہے بیڑیہ دوسرے جانوروں کی نسبت دس گناہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے بیڑیہ